اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فلوک ایدھر آپ دیکھ رہے ہیں پاکیو کل مقزم تو امید کرتا ہوں سب لوگ ہے رئیہ سے ہوں گے تو یہ ہمارا انسٹن لرننگ کورس کا یہ انٹرڈکشن تو سیکولوجی ہے اور اس کا ہے لیکچر نمبر ٹونٹی نائن تو اس کا مطلب یہ ہے انسٹن لرننگ کورس کا کہ اس میں کنسپٹ اور سٹیڈی مٹیریل آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے گا کہ یہ اور جانے کی پریشان لنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کر دیکھے تو آپ وہ دیکھ لو تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس لیکچر یعنی لیکچر نمبر ٹونٹی ایٹ میں ہم نے کیا پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیورونز کیا ہوتے ہیں ان کی ٹائپس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم کر کریں گے آج ہم پڑھیں گے سٹرکچر اینڈ فنکشن آف نیورون کہ اس کا جو سٹرکچر کیا ہے اس کی بناوٹ کیا ہے اور اس میں کون کون سے نیورون کے حصے کون کون سی فنکشنز وہ پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے سٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا نیورون ہوتا ہے یہ اس شیپ کا ٹھیک ہے اس کے پارٹس کی دیکھ لیتے ہیں بعد تو یہ ہمارے پاس بڑی سیل بڑی ہوتی ہے یہ اس کے جنڈرائٹس کہل آتے ہیں یہ والے جو یہ اس کے جو انڈ والی جو وائرز یعنی ہوتے ہیں یہ سہی دوسرے نیورونز کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہمارا ایکزون کو کہتے ہیں یہ یہ جو بریکسی آپ کو نظر آ رہی ہے جیدے ماؤس پوائنٹر ہے یہ بریکسی آپ کو یہ ٹیوب کے اندر نظر آ رہی ہے چھوٹی سی پتلی ٹیوب یہ ہے اور کیا نام ہے یہ جو اوپر یہ موٹی سی آپ دیکھ رہے ہیں گول گول یہ ہوتی ہے اس کو مائلن شیتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہوتی ہے ایک نیورل ایمپلس بھی ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے ٹرمینل برانچز آف ایکزون کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں ان کے فنکشنز کو ادھر اس نے بتایا کہ یہ جو سیل باڈین یہ سیل سپورٹ پر کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے دینڈروائٹس یہ دوسرے سیل سے میسیجی ریسیو کرتا ہے ایک زون کیا کرتا ہے میسیج کو اس وائر میں سے گزارتا ہے اور جیسا نا وائر کے گردے کے ہوتی ہیں نا وہ ایک لیئر ٹائپ ہوتی ہے پلاسٹک کی یہاں جو بھی مٹیریل ہوتا ہے انسولیٹر تو اسی طرح اس کے اوپر بھی ہوتی ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں میلن شید ٹھیک ہے پھر یہ کہنا ہمیں نیورل انپلس سے ہوتی ہے جو الیکٹریکل سینل کے ہوتے ہیں جن کے ان کی فارم میں ہمارا ڈیٹر انفارمیشن ٹرانسفر ہے اس کو نیورل انپلس کہتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو ٹرمینل برانچز ہوتے ہیں ایک زون کی یہ کیا کہتے ہیں دو سیلز ہیں ان کو جو ہوتی ہیں تو یہ ایک سٹرکچر کامل تھوڑا سا بتایا اب اس کو زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ لیں سب سے پہلے ہمارے پاس ڈینڈرائیٹس کے ہی بات کر لیتے ہیں ڈینڈرائیٹس کیا کرتے ہیں نیورن have a cluster of fiber یہ ایک سے زیادہ fibers کا مجموع cluster کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ fiber یعنی گچھا ان کو کیا کہتے ہیں ڈینڈرائیٹس کہتے ہیں at one end of the neuron that receive messages from neurons جو دوسری neuron سے یا cell سے کیا کرتا ہے وہ messages receive کرتا ہے number two اس پہ آجاتا ہے cell body the second part of a neuron is its life life sport وہ کیا ہوتا ہے cell body یعنی وہ اس کے لیے life sport system کا کام کرتا ہے یعنی اس کو زندہ رکھنے کے لیے کام کے لیے اس کے لیے وہ ضروری ہے and provides energy for all the cell activities وہ اب زیادہ ہی کام کر رہا ہے تو یہ energy بھی اس کو چاہیے تو وہ کون دیتا ہے cell body اس کو کہتے ہیں یہ O نہیں ہے لکھے ہوئے یہ بس وہ heading دینے کے لیے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے number three یہ کیا کرتا ہے connect the dendrites to the exon یہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ہمارے پاس cell body تو یہ connect کرتا ہے dendrites کو کس کے ساتھ یہ ہوئی ہے exon کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ exon یہ dendrites ہیں ٹھیک ہے exon کیا ہوتی ہے exon a long extension from the end of the neuron that carries the message from other cells through a neuron یعنی یہ وائر ہوتی ہے جس کے اندر سے جو data نہ وہ transfer ہوتا ہے ٹھیک ہے cross کرتا ہے اس کے پاس terminal button کیا ہوتے ہیں terminal button یہ ہمارے پاس dendrites ہیں یہ اور یہ ہمارے پاس دوسری ساتھ پہ نیورن کے terminal buttons ہوتے ہیں یہ کیا ہے small bludges at the end of exon exon کی ایک انڈ کی طرف ہوتے ہیں terminal button that transmit message to other cells یہ کیا کرتے ہیں message send کرتے ہیں دوسرے cells کو ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے myelin sheath اب جس طرح ایک wire ہوتی ہے نہیں electrical wire اس کے اندرمیان میں copper ہوتی ہے اور اس کے اردگید وہ insulating سیم ٹیلو چلا ہوتا ہے اس طرح یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس exon حالی protective layer ہوتی ہے جو exon exon کے اوپر تو وہ ہمارے پاس اس کو کہہ کہتا ہے myelin sheet کھاتے ہیں یہ بالکل ایک wire جیسی ہے بالکل آپ اس کو mention کر سکتے ہیں ایک protective coating made up of series of specialized cell of fat and protein that wrap themselves around the exon یہ ایک protecting coating ہوتی ہے اس کے جس میں جو specialized cells ہوتے ہیں نا کس کے fat اور protein کے وہ آپس میں مل کے overlap کر کے وہ ایک زہان کے اردگید اپنے آپ کو repeat لیتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ transmission کو quick بناتا ہے اس کی example دیکھنے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اچانک نہ ہم گری کسی گرم چیز کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تو ہماری بوڈی فٹا فٹا اس کو نہ رسپون کر دی ہے خود بہ خود وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ مائلن شید کی وجہ سے ہوتا ہے اگر مائلن شید حراب اقصان ہوتا ہے تو صحیح طرح کام سارے نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے if your hand touches a painful hot stove stove یعنی آپ چولے پر گرم چولے کو ہاتھ لگ the information regarding the pain is passed to the neuron in the hand and the arm that contain relatively large quantity of myelin sheath speeding the message of pain to the brain اور یہ ایکزون کا ٹرمینلز ہیں تو ٹرمینل بٹن میں نے کہا ٹرانسمنٹر بھی کہہ سکتے ہیں ان کو یہ دینٹوائٹس ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے نورز آفرینیور دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کیپسیل دیکھ رہے ہیں یہ پھر ایک یہ ہے میلن شید اب ان کے درمیان نہ کیا ہے یہ گیپ ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں نورز آفرینیور میلن شید نہیں کونٹنیوز کورنگ بٹ کونسیسٹ آف سیگمنٹ آف سمال گیپ اس میں یہ سمال سمال گیپ ہیں نا میلن شید کے اندر کارڈ نورز آرینیور اپروکسی میرلین کا سائز کتنا ہوتا ہے ون مایکرو میٹر ڈائیومیٹر کے لئے ہاتھ سے یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دے الاو نیوٹریانٹس و ویسٹ 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 آفرینیور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے سائز آجاتا ان کی درمیان اس کو سائینپس خیلتے ہیں ایک اینی gap between two neurons neurons do not touch either the space between is called the synapse یہ neuron اور یہ ہمارے پاس synapse ہے یہ space یہ ایک neuron ہے یہ دوسرا یہ ایک neuron کا ایک zون والا حصہ ہے اور یہ دوسرے neuron کا کیا ہے dendroids والا حصہ ہے تو یہ گیا ہمارا synapse اس کے بعد آ چاہتے ہیں nerve impulse electrical and chemical transmission of information from one neuron to other اب ہمارے جو message ہے وہ کس form میں convert ہوتا ہے from one neuron to other neuron and to other body parts تو وہ ہوتا ہے electrical signals کی مدد سے ٹھیک ہے اس کو electrical transmission chemical transmission بھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم nerve impulse کہتے ہیں چاہے کیا a neural impulse fires when the neuron is stimulated by pressure heat light and chemical changes from nearby neuron تو یہ ایک neuron کہلے وہ active سا ہو جاتا ہے جب وہ اس کو دوسرے neuron سے pressure ملے heat light ملے جو بھی کوئی message ہو سکتا ہے chemical اپنے نزدیکی neuron سے اس کے بعد آ جاتے ہیں neurotransmitters کیا ہوتے ہیں neurotransmitters وہ chemical ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں دوسرے neuron کو active کرتے ہیں neurotransmitters are chemicals that alters activity in other neurons ٹھیک ہے تو یہ آگے ہمارے پاس جیسے neuron آگیا یہ ہمارا neural impulse آگیا اور یہ ایک chemical ہوتا ہے ان میں اس کو کیا کہتے ہیں کیا نام neurotransmitters کہتے ہیں جو کہ transmit کرتے ہیں یہ ادھر بھی آپ کو نظر آجائیں یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے بعد آتا ہے receptor sites کیا ہوتے ہیں receptor sites are tiny areas on the surface of a cell that are sensitive to neurotransmitters ایسے cells سائٹ چیزیں یہ سیل ہوتے ہیں جو کہ کیا نام ہے یعنی یہ surface ہوتی ہے cell کی جو کہ sensitive ہوتی ہے neurotransmitter کے لیے جیسے یہ اس میں یہ دیکھ ہے یہ ہمارے کیا ہے receptor cells ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آجاتا ہے neurotransmitter is a chemical messenger that carries and increases and modulates signals between neurons and other cells out the body neurotransmitter یہ chemical ہوتا ہے جو کہ message لیتا ہے اس کو بڑھاتا ہے modulate کرتا ہے پھر وہ signal کو پہنچ آتا ہے کہ اس میں neuron اور دوسرے cell کے body جو cells ہوتا ہیں دوسرے neurotransmitters play major role in everyday life and functioning scientists do not yet know exactly how many neurotransmitters exist more than about 100 chemical messengers have been identified دیکھیں اللہ کے قدرت ہے کہ ابھی تک بھی نہیں پتا چلا اتنی study کے باز کہ کتنے ابھی تک neurotransmitters ابھی اس میں total کتنے موجود ہیں تقریبا 100 سے زیادہ تو ہم نے دریافت کالی یا اتنے چھوٹے چیز میں اتنا کچھ اللہ کے قدرت when neurotransmitters are affected by disease or drug there can be a number of different adverse effects on the body تو جب یہ ذا ہے neurotransmitter کے نام ہے disease یا drugs یا دوائیوں کے استعمال سے غریب ہوتے ہیں تو پھر ایف ایف نیگٹی ہوگا ٹھیک تو یہ تھا بس ہمارا چھوٹا سا introduction تھا یعنی اس میں structure بھی پھر لے اس کے function بھی پھر لے تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں next lecture میں اللہ حافظ